میں دے دیتا ہوں آپ سبھی لوگوں سے تھوڑا ملنا جنلنا کم رہا ہے میرا میں راجیب چودری ہوں اور پارٹی کی طرف سے مجھے اترا کھڑ میں سہ پروباری کی ذمہ داری دی ہوئی ہے آج عام آدمی پارٹی اترا کھڑ پچھلے جو ڈیر سال سے سبھی لوگ مل کر ہم لوگوں نے جو مہم شروع کی تھی کرنل صاحب کے آنے کے بعد اس کو جو بل ملا ان سبھی چیزوں سے آج عام آدمی پارٹی ایک مضبوط وقلب کے روپ میں پردیش میں اُبھر کر آئی ہے اور جو اب آنے والے جو چار مہینے رہ گئے ہیں چناو کے لیے اب پارٹی اس میں پوری طریقے سے اپنی تیاری کے ساتھ اتر رہی ہے انہی چیزوں کو لیتے ہوئے سمجھتے ہوئے پارٹی نے سنگٹن کے اس طرح پر کچھ بدلاو کیے ہیں اور انہی کی جانکاری ساجہ کرنے کے لیے آج آپ لوگوں کے بیچ میں ہم سب لوگ آئے ہوئے ہیں اس سے آگے کی جانکاری آپ کو ہمارے پردیش ادیکش ایس ایس کلیر جی دیں گے کرنل صاحب آپ کو اور ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتائیں گے تو میں نویدن کروں گا ادیکش جی سے سبھی میڈیا بندیوں کو نوشکار میں آپ کو یہ جانکاری دینی چاہ رہا ہوں میرے ہائی کمانڈ نیتر نے ارویند کیجریوال جی نے اور منیش شہدیہ جی نے میرے کو ایک بڑی جمعیداری دی ہے جو اترہ کھن کے سی ایم دھامی جی کے سامنے الیکشن لنے کی اس چیز کو دیکھتے ہوئے آج میں اپنے پاس سے مکتن ہو رہا ہوں اور اس کے لیے میں پورے کا پورا اپنے ہائی کمانڈ کا جو بھی کہیں میں سے گلتی ہوئی ہو کچھ ہوئی ہو مطلب جو انہوں نے میرے کوئی عجید دی جہاں تک پچھایا اس کے لیے انہوں نے گلتیوں سے محب رکھا اور میرے کوئی جہاں تک پچھایا ان کا دھنیواد کرتا ہوں اور آنے والے سمجھ میں میں پوری ٹیم کے ساتھ اپنا ایک کارکتہ کے طور پر کام کروں گا کارکتہ ہوں کارکتہ رہوں گا دوسرا میں یہ اس کے لیے ساری آگے کی جو ٹیم بنانی ہے وہ کرنل صاحب یہ پورا گوشت کریں گے آپ کو نام اور یہ انہی کے سبی لوگوں کے میرے ساتھیوں کے جو ہے ان کا نام یہ بتائیں اس سے پہلے کی کرنل صاحب آپ سب لوگوں کو آگے کی ڈیٹیل بتائیں پچھلے تین سال سے ہمارے جو پردیش عدیقش ایسیس کلیر جی نے گھر گھر گاؤں گاؤں گھوم کر اس پارٹی کو جو مجبوط کیا ہے جتنا یوگدان ان کا رہا ہے پارٹی تہے دل سے ان کو اس چیز کے لیے شکریہ کرتی ہے اور آنے والی جو ان کو یہ ایک بہت بڑی چنوٹی جو انہوں نے کہہ کر سرکاری ہے پردیش کے مکہ منتری کے خلاف چنوٹ لڑنے کی اس میں پارٹی پوری طرح سے ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور آنے والے سمیہ میں ایک مضبوط ٹکر مکہ منتری جی کے بیدان سبا شیطر میں ہمارے پور ردیش جی کی طرف سے دی جائے گی آگے کی جانکاری کے لیے کرنل صاحب آپ سب لوگوں کو ڈیٹیل شیئر کریں گے نمشکار آج کل آپ سب لوگوں سے تقریباً روج ہماری ملاقات ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کے جریئے میڈیا کے جریئے ہم سماج میں یہ بھی کنوے کر رہے ہیں کہ عام آدمی پارٹی جو کی پچھلے نو سال میں ایک پولٹیکل پارٹی بنی ہے انہ ہزارے جی کے آندولن کے بعد انڈیا آگینس کرپشن اس پارٹی کی ایکسیپٹیبلیٹی کس طریقے سے سماج میں ہو رہی ہے اور پارٹی کا کیا طریقہ ہے کہ وہ سماج کو بتائے کہ ہمارے مدے کیا ہیں تو پارٹی کیا کرتی ہے اپنے بارے میں سمجھاتی ہے کہ ہم کن مدوں کو اچھے طریقے سے گراؤن پہ کریں گے کس طریقے سے جب ہم یہاں پہ پاور میں آئیں گے تو جو ہم بول رہے ہیں وہ کیسے عمل ہوں گے اور اسی کو عمل کرنے کے لیے عام آدمی پارٹی کا کسی پولٹیکل پارٹی کی طرح کوئی بہت انڈیویجول کے پرسنل انٹریس والا اور الگ الگ کارے کرتاؤں کو جو پت دیتے ہیں وہ والا سسٹم نہیں ہے عام آدمی پارٹی بڑے سٹروم اچھے طریقے سے گراؤن پہ سنگٹھت ہونے کے طریقے بناتی ہے اور آج عام آدمی پارٹی اور ہم سب اور اتراخن کے لوگوں کے لیے واقعی میں گرب کی بات ہے کہ عام آدمی پارٹی اتراخن میں اپنے سنگٹھن کو کس طریقے سے وہ سنگٹھن جسے کلیر سر نے کھڑا کھڑا تین سال میں مجبوط بنایا جس سنگٹھن نے ہم سب کو سکھایا کہ کیسے ہم اتراخن کا نم نرمان کریں گے آج اس سنگٹھن کا ہم ایکسپینشن کر رہے ہیں اس کو بڑھا رہے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے اتراخن کو تین حصوں میں لیا جا رہا ہے گڑوال کماؤں اور ترائی تو اب اس میں ہم جو ہیں ہمارے کارے کاری ادیقش تینوں جگہوں کے لیے الگ الگ سیپریٹ بنائیں گے تو پرانے ایکسپینش دیکھ کر کے جانکاری دیکھ کر کے سماج کی طرف اچھا دیکھ کر کے ہمارے کماؤں منڈل کے کارے کاری ادیقش ہوں گے بھائی بھوپیش اپاد جائے بھوپیش بھوپیش کا ایک اپنا ایکسپینش ہے بھوپیش پولٹیکل ایکٹیویٹی میں بھی رہا ہے بھوپیش سرکار میں بھی رہا ہے اور سرکار میں رہ کر کے بھوپیش نے دیکھا ہے کہ کیسے گورننس کو اچھے طریقے سے بنایا جا سکتا ہے کیسے عمل کرا جا سکتا ہے یہی چیز اب کماؤں منڈل کو سٹرانگ کرنے کے لئے بھوپیش کو یہ جیبے بھاری دی گئی ہے ہمارے گڑوال کے جو کارے کاری ادیقش ہیں وہ ہوں گے آئی جی ریٹائیڈ آنانت رام چوہان جی جو کی سر کے بارے میں ہم سب اتراخند کے ہیں ہمیں جانکاری ہے سر جو ہیں انہوں نے پہلے یو پی میں پھر اس کے ہاتھ اتراخند میں کس طریقے سے پولیس میں رہتے ہوئے الگ الگ جگہ کو باریکیوں سے سمجھائے اور اسی ایکسپیرینس کو لے کر کے گڑوال کا جو ریجن ہے اس میں سر اپنی جمعباری کو جو نبھائیں گے ہمارا گڑوال ریجن جبور مجبوط بنے گا ہمارے ترائی کے جو کارے کاری ادیقش جو ابھی جو بنائیں جا رہے ہیں وہ ہیں پریم سنگھ صاحب پریم سنگھ صاحب کا پریمز میں جو سماج کی طرف اپنا یوگدان رہا ہے جس طریقے سے ان کو اچھی پولیٹکس کی سمجھ آتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں پکا یقین ہے کہ ہمارا ترائی کا علاقہ مجبوط اور ہوتا جائے گا اب اس کے ساتھ میں جیسے سنگیٹن ہوتا ہے تو سنگیٹن کا ایک جمعباری یہ بھی ہے کہ خالی ہم نے جو اپنے کارے کاری ادیقش ہیں یہ تو بنائیں لیکن اس کے بعد کیسے اوورال ہمارا جو پروژیکٹ ہے جسے ہم اتراخند نب نرمان بول رہے ہیں وہ کس پرکار سے چلے گا تو اس کے لیے ہماری جو کیمپین کمیٹی ہے جو سمجھائی گی جو یقین کرے گی کہ اتراخند میں عام آدمی پارٹی کے کام کر رہی گی کی کاریش شہلی کیسے جو عام آدمی پارٹی بول رہی ہے کہ ہمارے مینیفیسٹو بنیں گے اور کیسے اس کو عمل کرا جائے گا مطلب پارٹی کی سوچ اور سماج کے بیچ کا جو میجر کام ہے پھولیا اس کے لیے عدیقش ہوں گے دیپک بھالی بھائی دیپک بھالی بھائی ہمارے پہلے بڑے اچھے جیسے بولتا ہے ایتھیکل کنسٹرکشن اس کے یہ بڑے اچھے جانے مانے ایک جانکاری رکھتے ہیں آج ہم دیکھتے سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں بلڈنگیں ٹوٹ رہی ہیں دیپک بھائی کا نا ان والے فیلڈ میں بہت بڑی ایکسپیڈینس اس کے بعد سماج کی طرف اس کے بعد اپنے علاقے کی طرف دیپک بھائی کا جو ایک ہمیشہ جو رجان دکھا ہے اس رجان کو پکا آج عام آدمی پارٹی اترا کھنڈ میں اپنی جو کیمپیننگ کرے گی اس کا ایڈوانٹیج لے گی دیپک بھائی کے ساتھ میں جو سماج کی طرف کا اچھا ایکسپیڈینس ہے ان کو قانون کے سسٹم سمجھ میں آتے ہیں انہیں آتا ہے کہ کیسے جب ہم بولتے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ آرڈر ہے گورنمنٹ آرڈر میں لکھا تو جاتا ہے لیکن گورنمنٹ آرڈر میں جو چیز لکھی گئی ہے ان کے بیچ کی جو لائنیں ہوتی ہیں وہ کیسے پڑا جائے اور صحیح طریقے سے اسے عمل کرا جائے اس کے لئے بسن بھائی جو ہیں ان کا ایکسپیڈینس یہ جو کیمپین کمیٹی ہے اور جو عام آدمی پارٹی جو یہاں پہ سٹرونگ ہوتے جاری ہے وہ نا اور اچھے طریقے سے بنے گی میں آج میڈیا کو تھروں میڈیا آج اترا خند کو یہ وشواس دلانا چاہتا ہوں کہ جو کلیر سر نے عام آدمی پارٹی کو بنانے میں ایک سپنے دیکھے تھے جو انہوں نے پارٹی کو ایک شیپ میں لے کے آگئے آج تین سال کے بات جب کلیر سر بکلیر کرا جا رہا ہے کہ اترا خند میں جو پریزنٹ مکھے منتری ہیں ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے تو کلیر سر سے ساتھ میں ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ جو ان کا ایسپیڈینس ہے وہ ہمارے کو ہمیشہ ایک آشیر بہت کے طور پر ایک سجیشن کے طور پر ایک سجھاو کی طرح ملتے رہے تاکہ عام آدمی پارٹی دو ہزار بائیس میں جو جنتہ کو یقیم دلا رہی ہے کہ اترا خند نف نرمان ہوگا وہ باقی میں بہت اچھے طریقے سے ہوگا میں ساتھ میں آج جو ابھی ہم نے جو کمیٹیز جو ڈیکلیر کری ہیں دو دو منٹ ایک ایک منٹ وہ بھی سب اپنا اپنا بولیں گے اچھا ایک منٹ کلیر سا جنہا بات کریں گے میں کرنل صاحب کا دھنیواد کرتا ہوں اور پورا اس ٹیم کو مشواش دلواتا ہوں میرے لیے اترا خند میں عام آدمی پارٹی کی سرکار بنانا ایک مشن نہا ہے اور میں مید کرتا ہوں پہ یہ مشن کام جب ہوگا اس لیے میں کبھی بھی کسی پد کے پیشے نہیں بھاگا کبھی کشنی اپنے آپ کو دیکشنی مانا کاری کرتا کے طور پر کام کرتا رہا ہوں آج بھی وہاں آکے کام کرنے کے لیے تیار ہوں میرا پورا پورا لوگوں کے ساتھ مشواش کے ساتھ کہتا ہوں پورا مانداری سے پارٹی کے ساتھ ہوں آپ کو یہ کوئی ڈکر نہیں آنے دوں گا جو بھی میرے ساتھ ہی کام کریں آکے جا کے سب کے لیے بغائیاں نیا کام شروع کریں اور پارٹی کو آگے اچھائیوں پر لے کے جائیں مید کرتا ہوں دو جر بائیس میں ہماری سرکار ہوگی تو اس دن میرا جیمن سفل ہو جائے گا سر question answer اس کے بات کر لیں گے ایک بات ایک بات سبھی لوگ بول لیں گے ہم اس کے بات بھی یہاں پر اپستت سبھی آدھرنی ہیں پترکار بندو عام آدمی پارٹی کے منجور اپستت ہمارے آدھرنی ہیں ورس نیتا کلنل کوٹھیال جی پارٹی کی نیو جنہوں نے یہاں پر رکھی اور تین سال تک رات دن شرم کر کے گاؤں گاؤں پہاڑ کے گاؤں گاؤں تک پارٹی کو جنہوں نے پہنچایا ایسے آدھرنی ہمارے کلیر صاحب پارٹی کے آدھرشلہ ہمارے دیپک بالی جی پارٹی کے اپادیکس ہمارے بھصن کمار جی اور سبھی لوگ یہاں پر جو مجھ کو پستیت ہیں راجو چودری جی میں آپ سب کا بڑا آبھاری ہوں پارٹی کا بڑا آبھاری ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے پارٹی کے کارکاری پردیس کے جو جمعیداری دی ہے اور کماؤں کا جو چھتر آپ لوگوں نے مجھ کو سوپا ہے میں آپ سب کو بسوارس دلاتا ہوں کہ میں اپنا رات دن ایک کر کے پورے کماؤں کے اندر میں جمعیداری تو پورے پردیس کی بسیس روپ سے کماؤں جو چھتر آپ نے دے رہے ہیں میں وہاں رات دن ایک کر کے وہاں کی جنتہ کو ہم یہ سمجھانے میں کامیاب رہیں گے ایسا میرا امید ہے کہ بھاجپا کانگریس کے بسیمیم سمجھا پائیں گے اور اپنی پارٹی کو وہاں کھڑا کر پائیں گے آج میرے ساتھ میں ہمارے پورو آئی جی چوہان جی جن کو پارٹی نے جمعیداری دی ہے کارکر ایدس کی ریٹور صاحب بھردوار سے ان کو جمعیداری دی ہے ہم سری لوگ مل کے پارٹی کو کھڑا کر پائیں گے اور جس طرح سے آپ لوگ پیشلے کچھ دنوں سے دیکھ رہوں گے کہ کچھ کانگریس کے لوگ بیجیپ میں جا رہے ہیں بیجیپ کے لوگ کانگریس میں جا رہے ہیں ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب دھیرے دھیرے عام آدمی پارٹی کی جڑیں گہری ہوتی جا رہی ہیں گاؤں گاؤں پاہر پاہر ہم لوگ پہنچ رہے ہیں ہم لوگ ایک ٹیم کے ساتھ جب اپنا ہم ابھی ہم نے اپنا کیمپین اس طرح کا شروع کیا ہی نہیں ہے جس دن پارٹی اس طرح سے ہائی کمان اس طرح سے ہم لوگ کو آدیس ہوگا نردیس ہوگا تو ہم لوگ ہمارے سنپرک میں اس پردیس کے بہت اچھے لوگ بہت جانکار لوگ بہت گہرے لوگ رہنسی میں پکڑ رکھنے لوگ سب لوگ ہماری سنپرک میں ہیں ان لوگ کے ہاں جوئننگ بھاچپا کمریس میں فلال ہوگی ایک ایک لوگ کے ہو رہی ہے جب ہمارے ہاں جوئننگ سرو ہوگی تو میں آپ کو بسواص دلاتا ہوں کہ یہ پورا جو ہم جس کمرے میں بیٹھے ہیں یہاں سباہ کر رہے ہیں ہم لوگ پریس کر رہے ہیں پورا کمرہ پر جائے گا اور بہت اچھے اس طرح پہ اس پردیس کے بڑے نیتام آدمی پارٹی میں آئیں گے اور ہم لوگ نشط روپ سے دویار بائیس ہم لوگ اپنی سرکار بنائیں گے آپ سبی لوگ ان کا پھر 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 بہت بہت دھنیواد نمشکار سب سے پہلے سبی پترکار بندیوں کا بہت بہت آبار اور دھنیواد یہاں آنے کے لیے چھاتر جیون میں چھاتر راجنیتی کے ساتھ جو اترا کھن کا سپنا دیکھتے ہوئے میراج یانینکاری کے روپ میں گھوشت ہوا آج اس کے بعد کرنل صاحب کی فوج کا حصہ بننے کے بعد اترا کھن نو نرمال کی جو شپت لی اس شپت کو پورا کرنے کے لیے جو شیرش نے تک ارون کیجنیواز جی ارم شریمانیش شسودیا جی کے دوارہ جو مالدرشت بلا ان سب کے بیچ میں دو ایسے شخص جنہوں نے راجنیتی میں چنتہ کے لیے کام کس طریقے سے کیا جائے اس کے بارے میں جو سہوک اور دشا نردیشن مجھے سکھائے ہمارے اترا کھن پردیش کے سہ پرباری شریر حجیب چودری جی ارم پرباری شریر دیویش بہنیا جی میں ان کا بہت آبھار وقت کرتا ہوں کہ جو جمعہ داری انہوں نے دو ہزار بائیس مشن اترا کھن کی میرے اوپر سوپی ہے اور شیش نے تک جو وشواس میرے کندوں پر دکھایا ہے دو ہزار بائیس میں اترا کھن کے اندر جنتہ کے لیے جنتہ کی سرکار جس کو ہم آپ کی سرکار کہیں گے وہ بنا کر میں اپنے کرتوے کا نروہ پوری طریقے سے کرنے میں مجھے ضرور لگتا ہے کہ میں سفر ہوں گا آپ سبی لوگوں کا ہمارے نیتہ کرنا لے جے کوٹیاج جی کا اور سب سے پہلے ساری باتوں کے بعد کہ جہاں سے پارٹی کی کبان سنبھالنا اترا مشکل نہیں تھا وہاں تک پارٹی کو لے کر آنے والے ہمارے پردیش کی ادھیکش اے ایس ایس کلیر جی جن کا لگاب ہمیشہ ملتا رہا ان کے لیے بھی میں بہت آبھار اور دھنیواد کرتا ہوں اور یہ اشواد دلاتا ہوں کہ آپ کے سہیوک سے مشن نو نرمان ضرور پورا ہوگا اور اپنے ساتھی اپنے ساتھیوں تینوں پردیش ادھیکش میرے بھائی اپیش پادیائی جی انہم ترام چوہان جی ابن پریم سنگ جی ان کو بھی میں شب کام نائے دیتا ہوں اور جن کے ساتھ پچھلے ایک سال سے لگ بھگ ایک سال سے کنگے سے کندہ ملا کر میں چل رہا ہوں پارٹی کے کاریوں کے لیے ایسے بھائی شنی بسند کمار جی کو بھی میں بہت بہت شب کام نائے دیتا ہوں دنے والے دنے والے سب سے پہلے نیڈیا کا جو ہماری آواز کو جن جن تک پہنچانے کا کام کرتا ہے اور پارٹی کے سیر سنیترت کو پرنام کرتے ہو آج اس سبھاگرہ اس پریس میں اپستت ہمارے سمتھ آدرس اور جن کو نئی جمعیداری دے رکھی ہے پردیش کے پرباری مہونیا ساہب اور سہ پرباری چودھوی ساپ اور آج جن کو نئی جمعیداری دے رکھی ہے کماؤ کے ادھیاکس بھوپی سپاہ دھیای جی اور گھرگوال سے انترام چوہان جی اور ترائی سے پریان سنگھ جی اور ہمارے چناؤک کیمپیننگ کمیٹی کے ادھیاکس پرد سے جن کو سوشجد منومیت کیا گیا ہے دیپک بھالی جی میرے بہت سنہی بڑے بھائی کی طرح ہے اور ساتھ جنہوں نے آج تک اس کیمپیننگ کمیٹی تک پہنچایا ہے جنہوں نے چناؤ تک ہم کو اس لیبل پر پہنچا دیا ہے اس اتراخن پردیس میں ہم ایک بکلپ کے روپ میں جنہوں نے کھڑا کیا ہے آج وہ اپنے دکھکت کارنوں سے کیونکہ ان کو خٹیما سے چناؤ لڑنا ہے اور وہ اب ایک ہوت سیٹ کے روپ میں دیکھی جاری ہے کیونکہ خٹیما بیدھان سبحہ سے ہمارے بھارتی جنتہ پالٹی کے چیپ منیسٹر ہیں تو اس لیے وہ اس سیٹ کو بہت سنجیدگی اور دنبیرتہ سے لیتے ہیں آج انہوں نے یہاں پر اپنی بات رکھی ہے اور خاص کر اس اتراخن پردیس میں نیای کی لڑائی اور اتراخن پردیس کو نو نرمان کی طرف لے جانے والے جنہوں نے اس اتراخن میں آئے ہوئے اتراصدی کو پناہ ستھاپت کر کے اس اتراصدی کو ختم کر کے پناہ کیدار کا کیدانات مندر کا جو نو نرمان کیا ہوا ہمارے سامنے ہیں ہمارا بشواس ہے کہ اتراخن پردیس کا نو نرمان بھی انہی کے ہاتھوں ہونا ہے تب ہی اتراخن کی جنتہ مہتو جیون جیے گی ان کا آپ سبھی لوگوں کا میں تہہے دے آبھارگت کرتا ہوں آپ کا دھنیوا دہا کرتا ہوں اور ساتھ ہی آپ کو یہ بچن دیتا ہوں کہ آج مجھے چناؤ کیمپیننگ کمیٹی کے پردیس میں اپادھک سپت سے نوازا گیا ہے میں بچن دیتا ہوں پوری جمعے داری کے ساتھ پوری نشتہ کے ساتھ عام آدمی پالٹی کی بچار دھارہ کو آگے لے جانے کے لئے اتراخن پردیس میں عام آدمی پالٹی کے سرکار ستاپت کرنے کے لئے اور اپنے سیرس نیتر آبھارگت کرتے ہوئے میں سنکلپ لیتا ہوں کہ دو ہزار بائیس میں اتراخن پردیس میں ہم اپنی سرکار ستاپت کرنے کے لئے اپنا رات دن ایک کر کے اتراخن پردیس کو ایک آدھر سرکار دینے کے لئے سنکلپ بڑھ رہیں گے آپ پالٹی کے ہائی کمان کو پالٹی کے سرکار ستاپت کو اپنا بچن دینا چاہتا ہوں دھنیواد دھنیواد سبھی میڈیا بندھوں کا جو یہاں پر کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے اور اور دھنیواد شیرش نیتریتو کا جنہوں نے گڑھوال کے ادھیاکش پت کی جمعیداری مجھے دی ہے سمجھ شیرش نیتریتو ماننیے کیجریوال جی ماننیے سیسودیا جی ماننیے دینیش مہنیا جی اور ماننیے راجیو چودری جی اور ہمارے پورو ادھیاکش جنہوں نے اپنے سویچھا سے یہ جمعیداری ہم لوگوں کو سوپی ہے اور اس سے مخت نہیں ہو پائیں گے وہ یہ معلوم ہے چونکہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں چونکہ جو انہوں نے کاریہ کیے ہیں جو جتنے انہوں نے تین سال سے جو ان کا انبوہ ہے اس انبوہ کو اس کو لیے بینا ہم نہیں رہ پائیں گے تو ہمیں ہمیں ہمیشہ ان کا سانیت دے ملتا رہے ایسی ہم امید کرتے ہیں اور ہمارے لیڈر جس جو مین ہے اور جنہوں نے جب ہی بتایا جیسے بسرد کبار جی نے بتایا کہ جنہوں نے کیدارنات جی کا مندر واپس اسی طرح اسی کنڈیشن میں واپس لاکے کھڑا کر دیا جس کے وحیسے ان کو بھولے کا فوجی بھی کہا جاتا ہے میں ان کو اس سمیے سے جانتا ہوں جب بترکاشی میں وہ نمہ پریسپل تھے بہت ہی کرمت اور بہت ہی اماندار اور بہت ہی ججاری کسپ کے اور ان کو جتنا جیان ہے اور اس پردیش کو نو نرمان کے لیے سجانے کے لیے جو انہوں نے سنکلپ لیا ہے یہ ٹیم اسی کا ہی پارٹ ہے اور میں اپنے سبھی ساتھیوں کا جو ابھی نکت ہوئے برپیش اپادیائی جی جو کمان جن کو کماؤں کی جمعیداری دی گئی ہے یہ بھی بہت ہی کرمت بیٹیتو ہیں اور مجھے امیر ہے کہ یہ وہاں کی کماؤں کو اچھے طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں اور سبھی لوگوں سے یہ بات کر کے اور پارٹی کے پرتی جتنا بھی سمرپن ہوگا وہ وہ کریں گے اسی طرح جو ترائی بیلٹ میں پریم سنجی جو سینئر ایس جو ریٹائر ہیں اور ان کو بھی بہت واسطہ نبو ہے اور ترائی میں ان کا اچھی پکڑ ہے تو یہ بھی کافی حد تک سپل ہو جائیں گے اور ہم سب لوگ مل کے جو کہ یہ ایک دیکھتی بھالی جی جو کی اتنے کرمت ہے جو اسٹوڈینٹ لائیب میں ان کو جب میں اس پی تھا ہوا پر ادھم سے نگر میں تب سے جانتا ہوں ان کو اور یہ بہت جوزاری کسیم کے عبیقتی ہیں اور دیکھا ہوگا اپنے لگاتار یہ اپنے ورک میں بیجی رہتے ہیں تو ان کا بہت بہت آباری ہوں سبی کا سارے شیر دیتے بہت آباری ہوں میں آدھ سمیں نہیں لوں گا اور سبی کا اور میڈیا میڈیا لوگوں کا جو یہاں پر آئے ہیں سبی کا آباری ہوں دھنیوار سب سے پہلے گلہ تھوڑا پہ خراب ہو رہا سب سے پہلے جو ہمارے میڈیا کے بندوں ہیں میں ان کا آبھار پرکٹ کرتا ہوں کہ آپ اس ماحول میں ہم لوگوں کو کچھ کیونکہ میڈیا جو ہے وہ چھوٹا استمد ہے اور میں سمجھتا کہ میڈیا ہی کسی کو اٹھا سکتا ہے جس کچھ ہے گرا سکتا ہے میڈیا کا بہت سب سے پہلے ہمارے بھوپے بھوپے اپادے جی جن کو جو ہے کمائیوں سے نومریٹ کیا گیا ہے انترام چوہان جی میرے برابر بٹھے گھڑوال کے پرپاری ہیں پرین سکھ جی نجھے ترائی دیا گیا ہے دیپک بھالی جی کو جو ہے کنپین کمیٹی کا عدد منا گیا بسند کمان جی کو قدر سے بنایا گیا ہے میں سی سنی ترطو کا آبھار پرکٹ کرتا ہوں ہمارے کرنل صاحب جو ہمارے کمانڈر ہیں وہاں آرمی میں کمانڈر تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پردیش کے کمانڈر ہیں سری کرنل عجید کوٹھیال جی اور جو ہمارے بہت ہی پریے اور جو جو پردیش صدق سے رہ چکے ہیں ابھی ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھنوں کو ملا ہے اور آگے بھی ہمیں ملے گا اور یہ ہمارے جو دینیس مہنی جی جو پردیش کی ٹرین کے لیڈر ہیں پربھاری ہیں یہاں کے میں ان کا بھی آبھار پرکٹ کرتا ہوں اور ہمارے جو سیپ ربھاری جی ہیں راجی شہدری جی یہ بہت ہی ملو اپنا میں سمجھو کسل ملو یہ سمجھو کی کسل یہ جو ہے اپنے کام میں بہت ہی ایکسپرٹ ہیں اور سب کی پرک کی انگرو ایک ایسی سوچ ان کی سب کو رکھنے میں کبھی گلتی نہیں کرتے میں ان کا بھی آبھار پر کٹ کرتا ہوں اور یہ بسند رام جی انت رام چوہان جی میں سب اپنی طرف سے ان کو دنیا مبارو دیتا ہوں اور جتنا بھی جو ہوا ہے یہ مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ مجھے تنی بڑی جمعی لیکن میں آپ کو وشوہ دلاتا ہوں کہ میں اپنی اس امید میں آپ نے جو میرے امید کی ہے میں اس میں پورا خدا